اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے تو ویوورز ہمارے نئے ویلوک آگاز ہو چکا ہے اور ساری مرموہد جو ہیں وہ میری ہماری شادی کی ویڈیو جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں اور ان کا جو انداز تھا وہ اتنا کیور تھا کہ میں نے سوچا میں اس کو کیپچر کر لوں کہ دونوں اپنی گاڑیاں جو ہیں وہ سوفے کے اوپر رکھے اس کے اوپر بیٹھ کے دودھ پی رہے ہیں اور ساتھ میں ہی وہ ویڈیو انجوائے کر رہے ہیں ڈیلی بیسیز پہ ساری مرزاویان جو ہیں وہ میرے پاس ہوتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ سارا دن بہت زیادہ شرارتیں بھی کرتے ہیں کھیلتے بھی بہت ہیں آج کل ان کو سٹڈیز کا شوق چڑھا ہوئے تو یہ گاری کی نمبر پلیٹس جو ہیں ان کو بغایدہ نمبرنگ کرتے ہیں اور اپنی ہی دوبان میں اس کو سٹڈی بھی کرتے ہیں تو بڑا کیور سا بیہیو کرتے ہیں تو سارا دن ساریم کی تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری ٹی وی کے اوپر شادی کی ویڈیو چلتی رہے جو کہ دن میں دس سے بارہ دفعہ ریپیٹ ہوتی ہے اور اب تک مجھے اس کا ایک ایک جو سین ہے وہ بالکل میرے مائنڈ میں بالکل فکس ہو چکا ہے اور ہٹتا ہی نہیں ہے تو آج جناب میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ میں اپنی ایک ریسپی بھی شیئر کرتی چلوں تو آج ہم کیا بنائیں گے آج ہم بنائیں گے بادام کا شربت ٹھیک ہے تو بادام والا جو دودھ اور بادام کا شربت بناتے ہیں بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت ہی ٹیسٹی اور آپ ایک دھوہ بنائیں گے تو پھر آپ یہ روز روز بنائیں گے تو اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ اوور نائٹ آپ نے اپنے جو بادام ہیں ان کو ڈپ کر کے راکھ دینا ہے جیسے پانی میں سوک ہو جائیں گے صبح ایزیلی ان کا جو ہے ان کا جو کور ہے وہ آپ پیل آف کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ ان کو ایک سارے پیل آف کر لیں گے تو جیسے ہی پھر آپ ان کو رکھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ پھر لیں گے ایک مکسر لیں گے ٹھیک ہے گرائنڈر لیں گے اس میں آپ یہ جو اپنے ایلمنڈ ہیں یہ بڑے سوفٹ ہو جاتے ہیں جیسے یہ پانی میں سوک ہوتے ہیں نا تو بڑے سوفٹ ہو جاتے ہیں ان کو گرائنڈ کرنا آسان ہوتا ہے ہارڈ والے جو ہوتے ہیں وہ تو ہوتے نہیں ہیں تو یہاں پہ ہم نے گرائنڈر لے لیا ہے اس میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے ایلمنڈ ٹھیک ہے اور اس کے بعد جائے گی اس کے اندر الائچی آپ پوری الائچی بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ پوری الائچی نہیں ڈالنا جاتے تو آپ اس کے اندر جو اس کے جو دانے ہیں الائچی کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ موسٹ امپورٹنٹ جو پاورڈر ہوتا ہے الائچی کا پاورڈر ہوتا ہے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ اینڈ پہ ہم نے اس کو جو ہے وہ چھاننا تو ہوتا ہی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹیسٹ جو ہے وہ سارا اس کے اندر چلا جاتا ہے تو آپ اس کو چھل کے سمیت بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ایک دو دفعہ چھل کے سمیت بنایا تو اس سے تو اس کی خوشبو جو ہے وہ مزید انکریز ہو گئی تھی تو یہاں پہ ہم نے تقریباً تین سے چار جو الائچی ہے وہ اس کے اندر ڈال لی ہے تھوڑا سا ہم اس کے اندر ملک ایڈ کریں گے آپ پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں بلکل تھوڑا سا کرنا ہے کیونکہ بہت زیادہ اگر آپ کریں گے تو پھر وہ گرائنڈر کے اندر پانی ہی گھومتا رہے گا وہ بادام مکس نہیں ہوں گے تو اس کے اندر ہم بلکل تھوڑا سا جس کے اندر وہ سوری ڈپ ہو جائے بادام تو اتنا سا ہم اتنا ہی دود ڈالیں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کو ہم اچھی طرح سے گرائنڈ کریں گے دوسری سائٹ پہ ہم نے ایک پین لے لیا ہے ہم نے ساوس پین لے لیا اس میں ہم تقریباً جتنا بھی آپ نے بنانا ہے تو میں نے یہاں پہ ون کیجی جو ہے وہ ملک میں نے اس کے اندر لیا ہے ٹھیک ہے ون کیجی تقریباً پورا نہیں تھا اس سے تھوڑا کم ہی تھا تو میں نے اس کے اندر شوگر ایڈ کی ہے آپ شوگر اپنی چوائس کے اقارنگ آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اور میں نے اس کے اندر فائیو تی سپون جو ہے وہ شوگر ایڈ کی تھی ٹھیک ہے آپ اس سے تھوڑی زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا زیادہ میٹھا پینا چاہتے ہیں تو بادام جو ہے ان کو اچھی طرح سے آپ گرائنڈ کر لیں بالکل پاودر اور جو ہے وہ مکس اپ سا ہو جائے اس کے اندر دوسری طرف آپ ایک پاول لیں گے اس پر تھوڑا سا ملک ایڈ کریں گے اور اس میں آپ ایک سے ڈیر چمہ جو ہے وہ ڈالیں گے کارن فلور کا تو جیسے ہی دودھ کو ایک بوائل آئے گا ٹھیک ہے تو پھر سب سے پہلے ہم اس کے اندر ڈالیں گے پیسٹ جو بنایا ہوا تھا ہم نے بادام اور دودھ کا وہ ڈالیں گے ٹھیک ہے اچھی طرح سے آپ اس کو گرائنڈر کے اوپر سے اتار لیں اگر پانی وغیرہ ڈال کے صورت آپ اتار لیں اس کو پھر اچھی طرح سے آپ دودھ کے اندر پکائیں گے تقریباً تین سے چار بوائل آپ اس کو دیں گے پھر اس کے بعد وہ اچھی طرح سے اس کا زائقہ جو ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے بادام بادام کا ٹیسٹ جو ہے وہ سارے دودھ کے اندر مکسا ہو جائے گا آپ کو ہوشبو بھی آنا شروع ہو جائے گی تھوڑی ڈیفرنٹ سی خوبصورت سی پھر اس کے بعد آپ اینڈ پہ کیا کریں گے کہ آپ جو کون فلور آپ نے بہت زیادہ تھک نہیں کرنا اس کو بلکل لیکوڈ فارم میں ہونا چاہیے کون فلور تھوڑا سا اس کی ڈالتے ہیں کیونکہ نارملی جو لوگ سٹیز میں رہتے ہیں ان کے دودھ تھوڑے سے پتلے ہوتے ہیں جو گاؤں وغیرہ میں بھینس کے دودھ ہوتے ہیں وہ تو بہت اچھے ہوتے ہیں ان میں تو کون فلور ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو آج کل جو ہمارے ہاں دودھ آتے ہیں وہ تھوڑے سے پتلے ہوتے ہیں تو اس میں ایک چمچ کون فلور ڈال ہوگے ہو تھوڑا سا تھکنس آ جاتی ہے اس کی جو تربیٹیوں میں بڑی اچھی ہو جاتی ہے تو آپ اس کے اندر جو ہے وہ کون فلور ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے پکا کے پھر آپ سائٹ پہ رکھتے ہیں اس کو اور پھر اس کے بعد آپ اس کو تھنڈا کریں گے اور تھنڈا کرنے کے بعد پھر آپ اس کو فریج میں رکھتے ہیں اور آپ افطار میں اس کو یوز کریں اتنی مزے کی بنتی ہے اتنا مزے کا یہ بادام کا شربت ہے کہ آپ روزانہ بنایا کریں گے تو ہوفولی آپ کو یہ ریسپ بہت پسند آئے گی میں نے بھی اس رمضان میں بہت بنائی ہے افطار پارٹی تھی تو میں نے تب بھی بنائی ایک دو دفعہ تو جس نے بھی پیا اس نے کہا کہ یہ بہت ہی اچھا ہے بہت ہی زبردست ہے تو اس کا ٹیسٹ بہت ڈیفرنٹ ہے ساتھ ہی میں آج میں نے سوچا کہ ایک پین ویل سموسا ریسپی جو ہے وہ بنائی جائے اور میں نے اس کے لیے کیا کیا ہے کہ آلو جو ہے ان کو بوائل کر لیا ساتھ میں چکن کے کچھ پیسیز بھی ساتھ بوائل کر لیا تھے تو جب وہ بہت اچھے سے بوائل ہو گئے تو ان کو ایک پلیٹ میں لے لیا اور ساتھ میں جیسے ہی میں نے اس کو دبایا تو ایک آلو تو اڑ کے میرے ہاتھ سے ہی چلا گیا کیونکہ وہ گرم تھے اور میرے ہاتھ تھے بڑی جلدی فسل گیا تو میں نے اس کو جو ہے اچھی طرح سے میش کر لیا ہے اور میش کرنے کے بعد ہم اس میں اپنی جو ہم نے چیزیں جو ڈالنی ہیں وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ میش ہو جائیں کیونکہ ہم نے جب ان کو اس کے اندر میدہ کے اندر ایڈ کرنا ہے تاکہ کوئی بھی ہارڈ سالیڈیاں تھوڑا سا بڑا پیس نہ رہ جائے تو یہاں پہ جو ہے وہ بلکل ہوموجینس میکچر جو ہے وہ بن چکا ہے اور ہم اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑی سی بانگو بھی اور ایک جو ہے انین میں نے کٹنگ کر کے رکھا ہوا تھا تھوڑے تھوڑے سی یہ دونوں چیزیں ڈال دیں گے ہم اور پھر اس کے بعد ہم سارے سپائسز جو ہیں جس میں سالٹ ہے بلیک پیپر ہے ساتھ میں سوڑا سا گرم مسالہ ہلدی پاورڈر اور ساتھ میں چیلی پاورڈر ریڈ چیلی پاورڈر جو ہے وہ بھی جائے گا یہ سارے سپائسز بلکل تھوڑے تھوڑے سے آپ نے جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں ہینڈ پہ آپ دھنیا جو ہے وہ تھوڑا سا باریک باریک کٹنگ کر کے وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے کیونکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا آتا ہے آلو کے اندر تو ان سب کے ساتھ ایڈ کرنے کے بعد پھر آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ایک طرف سائیڈ پر رکھتے ہیں اور آپ بنائیں گے آپ ڈو بنائیں گے میدہ کی تو میدہ جو ہے وہ آپ ایک کپ میدہ لیں گے اس میں تھوڑا سا نمک اور ساتھ میں ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور پھر اس کو اچھی طرح سے گون لیں گے تو یہاں پہ یہ جو ہے ایک بہت اچھی سی روٹی جو ہے وہ ہم نے تیار کر لی ہے میدہ کا ایک بڑا سا جناب پیڑا بنایا اور پھر اس کو میں نے ایک بڑی سی روٹی شیپ لے لی بہت زیادہ باریک نہیں کرنا کیونکہ وہ بلکل ہی ٹوٹ سے جائے گا بہت اچھا اس کا ٹیکسچر نہیں بنے گا تو جتنا بھی میں نے جو بنایا تھا آلو اور چکن کا جو میں نے پیسٹ بنایا ہوا تھا وہ ہم اس کے اوپر پھلا لیں گے اچھی طرح سے پھلا لیں تاکہ بلکل جیسا روٹی کا ٹیکسچر ہے بلکل ایسا ہی ٹیکسچر آپ کے اس جو میزہ بنایا ہوا ہے اس کا ہو جائے چاروں طرف سے ایکول ہو جائے تو آپ اس کو پھر یہ دیکھیں بہت اچھا سا ہومو جینس مکچر بانگی آپ اس کو رول کر لیں بلکل رول کی طرح آپ اس کو رول کر لیں گے تو یہ بہت پیارا سا ایک رول بھی بن جائے گا اب اس کو آپ باریک آپ کے پاس اگر تیز چھوڑی ہے تیز چھوڑی کی تو بہت ضرورت ہے میرے پاس چھوڑی بہت زیادہ تیز نہیں تو میں نے بڑے احتیاط کے ساتھ اس کو کٹا تو آپ باریک سی چھوڑی سائیڈوں پر جو کنارے ہیں ان میں بہت زیادہ پیسٹ نہیں آئے گا تو اس کو آپ بلکل سائیڈ پر رکھ دیجئے گا اور جو باقی ہیں ان کو آپ اچھی طرح سے درمیان سے تیز چھوڑی کے ساتھ کٹ لیں گے تو وہ آپ کی شیپس جو ہیں وہ خراب میں نہیں ہوں گے اور آپ کے سرکلز جو ہیں وہ کٹ ہوتے جائیں گے تو یہاں پہ میں نے سب کو باریک باریک سا جو ہے وہ کٹنگ کر لی ہے اور سارے ویلز جو ہیں پین ویل سموسا ان کو سیپرٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں بہت ہی اچھا بہت ہی رلئر بیچ میں آپ کو امیزہ بھی نظر آئے گا میری شیپ تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی کیونکہ بلکل میں نے فریش سی رو بنائی تھی اور میں نے اس کو ویسے ہی اس کو بنا لیا تو اس کا تھوڑا سا سرکل ہراب ہو جائے تو آپ اس کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے ہمارا پین ویل سموسا کا سرکل ہم نے پھر اس کو ری ارنج کیا ہے اور پھر اس کے بار یہ ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح آپ پورا جتنا بھی آپ نے یہ رول بنایا ہے اس کو آپ پیسز میں کٹ کر لیں گے اور چھوٹے چھوٹے پیسز جو ہیں اس کے گول سرکل سے بنا لیں گے اور پھر اس کے بعد یہ بہت ہی حبصورت بنتے ہیں بہت اچھے بنتے ہیں سبس میدہ ہونا جائے باقی آلو چیکن اور باقی سپائسز تو آل ٹائم ہمارے گھر میں آویلیبل ہوتے ہیں تو پھر آج میرے مائن میں سب سے ایزی ریسپی یہی آئی تو میں نے سوچا یہی آپ کے ساتھ بناتی ہوں کچھ رمضان ہے تو کوکنگ کرنے کو ویسے بھی دل نہیں کرتا کچھ گرمی موسم بہت زیادہ بدل رہا ہے تو آج کل کوکنگ کرنا ویسے ہی بہت ڈیفیکلٹ ہوتا جا رہا ہے تو جب سیکنڈ ٹائم ہوتا ہے تب تو ویسے ہی ایسے لگتا ہے بیٹری بلکل لو ہوتی جا رہی ہے سارا دن بچے بلکل بھی آریسپ تو کرنے نہیں دیتے ہم مدرز جو ہیں وہ سہری ٹائم اٹھتے ہیں پھر اس کے بعد دوبارہ ہم لیٹتے ہی نہیں ہیں تو بچے بھی آج کل کے اتنے زیادہ وہ جو ہے زیدی ہو جاتے ہیں کہ ان کو ہر کام مدر سے چاہیے ہوتا ہے سم ٹائم میری ہیلپر جو ہیں وہ سارا ہم کو فیڈر دے تو سارا ہم زیدی میں پڑ جاتا ہے کہ نہیں ممہ ممہ ہی مجھے دیں گی تو پھر مجھے اٹھنا پڑتا ہے تو یہ ہے کہ آپ بچے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے تو رمضان میں بھی ریسٹ نہیں ہے تو ان کو تو میرا حال ہے دبل سواب ملے گا کیونکہ ان کو ریسٹ نہیں ملتا بالکل بھی تو یہاں پر ہمارے سارے سرکلز جو ہیں پین میل سموسا کے جو سرکلز ہیں وہ سارے ریڈی ہو چکے ہوئے ہیں تو ان کو بڑی احتیاط سے باریک باریک سا کٹنگ کرنا ہے تاکہ یہ شیپ بھی خراب دا اور بڑے اچھے سے بن جائے تو یہ ہمارے سارے سرکلز ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو باریک باریک جناب فرائے کریں گے اور فرائے کر کے یہ بہت اچھا سا لک دیں گے بہت اچھا سا ٹیسٹ دیں گے آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اپ ٹو وان منتھ آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں اور جب آپ کا دل کرے آپ اس کو نکال کے مزے کے ساتھ کھا سکتے ہیں with ketchup with chutney anything you want تو یہ جناب پینویل ریڈی ہو چکے ہیں بچے جو ہیں وہ بہت شرارتیں کر رہے تھے ان کا دل جا رہا تھا کہ وہ ان سرکلز کے ساتھ کھیلے اور میں نے بڑی مشکل تھے ان سرکلز کو بچا کے ان سے رکھا ہوا تھا محید کی تو بہت خواہش تھی کہ ایک سرکلز کو دیا جائے تو بہرحال میں نے اس سے بڑا بچایا اب بڑی ہے ان کو فرائے کرنے کی تو فرائے کرنے کیلئے سب سے پہلے آپ لیں گے تھوڑا سا میدے کو پانی میں ڈپ کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ ان جو سرکلز ہیں پہلے اس کو ڈپ کریں اس میں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو گرم گرم دیل میں ڈال دیں فلیم جو ہے وہ نارمل ہونا چاہیے اور بہت زیادہ ہائی فلیم جو ہے وہ اس کو جلا دیں گے یہ دیکھیں میں نے ایک سرکل لیا اور اس کو ڈپ کیا اور ڈپ کرنے کے بعد پھر میں نے اس کو آئل میں ڈال دیا تو یہ جناب ہمارے پین میل سموسہ جو ہے وہ فرائے ہو رہا ہے ساتھ میں میں نے چکن پیسیز بھی بنایا ہوئے تھے ساتھ میں جلدی لیے بھی فرائے کیے اور پھر اس کے بعد میں نے افتاری کا وقت جو تھا آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والا تھا افتاری کا ٹائم نزدیک تھا ساتھ میں ہمارا جو ہے وہ ملک بھی ریڈی ہو چکا تھا جامی شیری ملک جو ہے وہ بھی بچے شوک سے پیتے ہیں شام ٹائم تو میں نے ان کے لیے جامی شیری ملک ریڈی کیا ہوا تھا تو جو بادام کا شربت ہے اس کی بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی لیکن وہ بائی چانس میرے موبائل سے ڈیلیٹ ہو گئی تو میں آپ کے ساتھ پکچر سے شیئر کروں گی لیکن اس کی ویڈیو ڈیلیٹ ہوگی ساتھ ہی میں کچھ سموسہ اور رول جو تھے فریز فارم میں میرے پاس پڑے ہوئے تھے سوچا ان کو بھی چلو فرائے کر لیتے ہیں ساتھ ہی پھر میں نے کچھ کیونکہ بچے جو ہیں وہ سموسہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو ان کو ایکچولی اس کی پاپری جو ہے وہ بڑی زیادہ ٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے تو میں نے ہی ساتھ میں ہی آلو کے جو بنے ہوئے سموسے ہیں یہ ان کو فرائے کیا بہت اچھے سموسے بنے ہوئے ہیں میں نے اور سبا نے ملکے ان کی مکسنگ کی تھی اور بہت اچھے بنے ہوئے ہیں ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے تو سبا کی جو پیج ہے اس پہ اسے فری ریسپیز بھی شیئر کی ہوئے ہیں کہ کیسے اس نے ان کا جتنا بھی آمیزہ ہے جو فیلنگز ہیں وہ اس نے بنائی ہیں وہ بہت اچھی کوکنگ کرتے ہیں نور اوٹ سبا کی کوکنگ ویسے بہت ہی اچھی ہے میرے سے تو کافی زیادہ اچھی ہے تو بہت اچھی کوکنگ کرتی ہے بہت اچھی ویلاغنگ کرتی ہے تو ویورت اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگا ہے تو سب سے پہلے آپ پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میرے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا کیونکہ آپ کی سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے میرے لئے تو یہاں پہ ہمارا جو ہے ریڈی ہو چکے تھے آلماستہ موسا بھی اور بس افتار کا ٹائم آن پہنچا تھا اور سیکنڈ ٹائم بیٹری جو بالکل لو ہوتی جا رہی تھی تو بس ٹائم جو ہے وہ شکر اللہ تعالیٰ کا چلیں گزر گیا بس قریب قریب ہی تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا تھا تو اس کے ساتھ ہی جناب بچے جو ہے افتار کے بعد آج بڑے اچھے موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں بڑے جناب ہسمو خنداز میں بیٹھے تھے نارملی دونوں ہکٹے بیٹھتے نہیں ہیں لیکن جب ایسے بھائی چارہ ہو تو دیکھنے والے کو بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ آج یہ اتنا بھائی چارہ کیسے ہو گیا تو کھیل کود کے بچے تو پھر سو گئے ماشاءاللہ سے اور کافی زیادہ بچے جو ہیں ہم سارا دن کھیلتے کودتے رہتے ہیں اور شام کے ٹائم ماشاءاللہ سے شکر ہے وہ ٹائم سے سو جاتے ہیں اور تب ہی ہمیں سوڑا ٹائم ملتا ہے کہ ہم جناب اپنی ویڈیوز فگرہ کو دیکھ سکیں ایڈیٹنگ کر سکیں تو اس کے ساتھ ہی ویورز میں اپنے ویلوگ کا احتتام کروں گی آپ کو پسند آیا ہوگا میرا ویلوگ مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ